پوروی دلی کا منڈاولی علاقہ جہاں آم نے سامنے ستھانی پرشاستن اور آم لوگ آ گئے ہیں یہ مانلہ جو ہے وہ اتکرمن ہٹانے گئی ٹیم کو لے کر ہے جو مندر کے باہر لگی گھرل کو ہٹانے کے لیے موقع پر پہنچی تھی اور اسی کے ویروض میں ستھانیے لوگ دیکھتے ہی دیکھتے بڑی تعداد میں یہاں جڑ گئے یہ تصویریں آپ کے ساتھ نے ہے دیکھیں کس طریقے سے جو گرل اس جگہ مندر کے باہر لگی ہوئی تھی اسی کو ہٹانے کے لیے یہاں پر پرشاستن ایک عملہ پہنچا تھا اسی کے ویروض میں ستھانیے لوگ بڑی تعداد میں یہاں پر جھتے خاص طور سے مہلائیں بڑی سنکھیا میں یہاں پر نظر آ رہی تھی لیکن فیلحال گرل کو ہٹا دیا گیا ہے ہم سیدھے آپ کو لے کر چلیں گے موقع پر میری سہی ہوگی مدیہ کان اس وقت موجود ہیں مدیہ جتنا گرل کا حصہ ہٹانا تھا جو مندر کے باہر لگا ہوا تھا اوید حصہ وہ ہٹا دیا گیا ہے یا ابھی بھی گرل ہٹانے کا کام جاری ابھی کا اپ ڈیٹ کیا ہے مدیہ بلکل اس وقت لیٹس اپ ڈیٹ یہی ہے جو گرل لگی ہوئی تھی جہاں جتنا گرل ہٹانا تھا وہ ہٹا دیا گیا ہے دیکھیں یہاں وہ گرل جو ہے وہ لگی ہوئی تھی ایل شیپ میں اور اس گرل کو ہٹا دیا گیا ہے اور اسی کے اندر یہاں پر جو مہلائے تھی وہ بیٹھ گئی تھی کافی دیر سے ویروت کر رہی تھی لیکن پلس نے یہاں پر سختی کرتے ہوئے مہلائوں کو خدیڑا دور کیا سب لوگوں کو یہاں سے اور اس کے بعد جو اپنا کاروائی تھی جو کرنی تھی یہاں پر وہ کاروائی کر دی ہے اور اب لوگوں گصے میں ہے لوگوں کا گصہ زیادہ ہے انہی لوگوں کو شاند کرنے کے لیے پولیس اب یہاں پر چپے چپے پر تینا جو ہے وہ ہو گئی ہے سر پولیس کو جتنے کاروائی کرنی تھی وہ پولیس کو جتنے کاروائی کرنی تھی وہ کٹ چکی ہے ابھی آگے کیا کچھ لوٹس آپ لوگوں کو دیا گیا ہمارے پاس کوئی بھی لیگل نوٹس کی جیم نے نہیں دیا کوئی ڈیم نے نہیں دیا اور یہ روڑ کے ایک طرف بنا ہوا مندر ہے اس کے پاس میں بیاریس ناگر کا بشنام اسطل ہے اس سے کیا پتی ہے کسی کو نہ روڑ بلوک کر رہے ہیں کوئی آدمی نہ بیچ پہ کھڑا ہے یہ کچھ بھی چیز پہ اس کے باوچود بھی ڈیم نے اپنی طاقت کا یوز کر کے کیسی بھلے کہنے پہ بیدائک مونو کے کہنے پہ انہوں نے کلتیب کمار مونو کہنے سے یہ مندر کو توڑوایا جبا جستی کوئی لیگل نوٹس نہیں کوئی کچھ کے پاس پر تامپتر نہیں ہے کوئی لیٹر نہیں ہے ان کے پاس میں نہ دلی پلوچ کے پاس میں نہ ان کے پاس میں مندر سے چڑھا ہوں یہاں کی لوکل آٹوپلو کی سدستیاں ہوں اور یہ بڑی مشکل سے ہم نے مندر تیار کے آئے یہاں پر مہنے نکلنا مشکل تھا دن پہ بھی بچیاں نکل نہیں نہیں سکتی تھی اتنا گلت محل یہاں پر تھا اس مندر کے ریمان کر کے جب پریش ناگر یہاں بیٹھنے لگے تب یہاں پر محل آواج آئی کا بنا ہوا اس کو روکنے کے لئے ہم نے دلی پولیس کا بھوت بنایا اس دلی پولیس کو لیٹر لگے لکھے پریشان ہو گئے کہ یہاں پر کس کو بٹھایا ایک بھی یاد بھی کوئی نہیں بیٹھا کبھی بھی دیکھیں یہاں پر اتکرمڑ اتنا ہو گیا تھا یہاں پر سیدھا ان لوگوں نے بنا لیا تھا کبال کھانا یہاں پر یہ جو پارک بنایا ہو گیا ہے اس پر بھی یہ اتکرمڑ ان لوگوں کا آج بھی جاری ہے اور پہلے بھی جاری تھا تو اس میں کچھ نہیں کیا تھا جبکہ یہ فٹ پات کے اوپر سارا کام ہوا ہے یہی مسجد اور یہی دوسری والی جس کو یہ مدرسہ بولتے ہیں وہاں وہ بڑھا کر کے نکالا گیا ہمیں کسی کے بھگوانوں سے کوئی آپتی نہیں ہے یہ سب ایک ہے لیکن یہ سوچنے اور سمجھنے کی ان لوگوں کی شکتی ہے دوسرا ہمارا سی ایم خود ایسا ہے کہ گدار اور دھوکے باجہ کہ جو بھی کوئی آتی یہاں پر دلی کے مکھے منتری کے خلاف نراز کی دلی پولیس کے خلاف نراز کی اور اسی کو لے کر یہاں پر جو ناربازی ہے دلی پولیس کے خلاف وہ یہاں پر مہلائے کر رہی ہیں میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ مہلاؤ کے ساتھ ساتھ کنر سماج کے لوگ جو تھے وہ یہاں پر سمرتن میں آئے تھے اور وہ لوگ یہاں پر ان لوگوں کے مہلاؤ کے ان مہلاؤ کے ساتھ بہت دیر سے بیٹھے ہوئے تھے اور نگم پارشت خود اس علاقے کے یہاں پر ان مہلاؤ کے ساتھ موجود تھی لیکن جس وقت پولیس نے گرل ہٹوانے کے لئے سختی کی اس وقت یہاں پر دیکھئے کتنی زیادہ یہاں پر لوگوں میں گصہ ہے کہ یہاں پر پولیس کے خلاف ناربازی لگتار لوگ کر رہے ہیں دوسری طرف کی تصویر بھی میں آپ کو دکھاؤں کہ کس طرح سے جو سرکشہ ہے وہ یہاں پر اور زیادہ بڑھا دی گئی ہے دلی پولیس چپے چپے پر یہاں کھڑی ہو گئی لیکن جو وہ وقت تھا جس وقت گرل ہٹائی جاری تھی اس وقت لوگوں کا گصہ یہاں پر پولیس اور مہلاؤ کے بیچ کا جو ٹکراؤ تھا وہ کافی زیادہ ہو گیا تھا جس کے بعد پولیس نے یہاں پر جو موہل آئے تھی ان کو سب کو کھدیڑا یہاں سے ہٹائے اس کے بعد یہ کاروائی کی لیکن ابھی بھی کیونکہ علاقے میں اس طرح کی کاروائی کی ہے اس لئے یہاں پر سرکشہ بہت ضروری ہے اور اسی کو دیکھتے ہوئے یہاں جگہ جگہ بیریگیٹنگ کی گئی ہے لیکن ابھی کچھ لوگ جو ہیں کیونکہ یہاں سے پولیس نے سب کو ہٹا دیا ہے تو وہ تھوڑی دوری پر جا کر ہنگامہ کر رہا ہے روڈ فیلحال یہ پورا بلوک کر دیا گیا ہے بند کر دیا گیا ہے یہ پورا جو روڈ ہے اور دیکھئے یہاں پر بیریگیٹنگ جو لگا کے آگے جانے کا راستہ بھی نہیں ہے اور کچھ دوری پر جا کر جو لوگ یہاں پر بہت دیر سے ہنگامہ کر رہے تھے وہ اب آگے پہنچ گئے ہاتھوں میں جھنڈے دیئے ہوئے ہیں آستہ سے جڑا ماملہ تھا اسی وجہ سے یہاں پر جو لوگ ہیں وہ یہاں گسے میں دکھائی دے رہے ہیں تو دوسری طرف جو روڈ تھی وہاں پر بھی روڈ کے دوسری طرف جو لوگ یہاں کھٹے تھے ان کو پولیس نے دور کیا تو سب روڈ کے دوسری طرف جا کر کھڑے ہو گئے ہیں لیکن کیونکہ یہ پورا علاقہ جو ہے وہ بہت سینسٹیو ہے اسی وجہ سے یہاں پر پولیس کی تیناتی بھی ہے سرکشبل کی تیناتی بھی ہے لیکن جو مہلائیں ہیں ان کے اوپر جس طرح سے سختی کی گئی ہے اس کو لے کر گصہ اور زیادہ یہاں پر خاص طور سے مہلاؤں میں بڑھ گیا ہے اور اسی وجہ سے ابھی بھی مندر کے آگے جو جمعورہ ہے مہلاؤں کا اور کنیل سماج کے لوگوں کا وہ ابھی بھی ہے لگتا ڈٹی ہوئی ہے لگتا ناربازی جو ہے پریشاسن کے کو لے کر اور یہاں پر ناراضگی سرکار سے بھی لوگوں کی ہے کیونکہ یہ جو کاروائی تھی وہ پی ڈی 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 کی طرف سے تھی اس وجہ سے یہاں پر ناراضگی جو ہے وہ لوگوں میں بہت زیادہ ہے اور یہاں لوگ اکھٹا ہو گئے ہیں لوگوں کا اور مہلاؤں کا خاص طور سے یہاں جمعورہ ہے اور یہاں سے ہٹنا نہیں چاہ رہے ہیں آپ علاقے میں ہی رہتے ہیں جی علاقے میں رہتا ہوں میرا نام سادران گفتہ ہے میں آڈو لوے کا کوسا دیکھ چھو یہ جو مندر بنایا گیا ہے مندر کا سیفٹی کے لیے ہم نے ہی پیریکیٹنگ کی تھی ادھر پیڑ پودے لگا رکھے تھے اس کے لیے بھی سیفٹی کی تھی یہاں گاہے آتی ہیں گاہے پیڑ پودے کھائے آتی ہیں ادھر کتے آتے ہیں ادھر برابر میں میٹ کی دکانے ہیں وہاں سے کتے ہڈیاں اٹھالاتے ہیں ماس اٹھالاتے ہیں یہاں پہ آکے کھاتے ہیں تو زیادہ اس کی پترتہ بھنگ ہوتی ہے اس چکر میں بیریکیٹنگ کی تھی ہم نے کہا جیسے آپ کی سبائی کرمچاری کوئی آئے گا تو ہم اس کے لیے انتظام کر دیں گے سبائی کر لو آگے آگے محولہ کے لیے نہیں ہم اپنا جائکارہ لگا رہے تھے باؤ جی کو وہاں سے گھسیٹ دے ہوئے گھسیٹ دے ہوئے لے کے گئے باؤ جی کو مطلب ان کے پتا جی کی عمر کیا ان کو اس طریقے لیے دنڈے مار رہے کلینک بنا ہوا ہے وہ بھی اس با بنا ہوا ہے نالے کے اوپر اس کو کیوں نہیں اسی در سکر آ رہے اس کو توڑے نا یہ جوڑنا یہ مدرسہ ہے مدرسے کے اوپر میرانے لگانے کا مطلب ہے یہ اس بات کا غصہ ہے کہ یہاں پر جس دھارمکسطل کے پاس کاروائی کی گئی ہے تو باقی آس پاس جو جگہیں ہیں اس پر کاروائی کیوں نہیں ہوتی ہے یہ سوال یہاں کے لوگ اٹھا رہے ہیں لوگوں کا کہنا ہے کہ کیوں یہاں کی گرل ہٹائی گئی حالانکہ یہ کاروائی پرشاستن کی طرف سے کی گئی آپ رہی ہیں ہمارے ساتھ لوٹنگی آپ کے پاس گران زیرو سے مدیہ لگتار پل پل کا اپ ڈیٹ آپ تک پہنچا رہی ہیں وہاں پر سان یہ لوگ جس طریقے سے ناراض ہیں ان کے غصے والی آواز آپ تک پہنچا رہی ہیں اور سرکشہ کے لئے حصے حالات ابھی بھی منڈاولی علاقے میں کتنے سویدن شیل بنے ہوئے ہیں اس کا بیورہ بھی مدیہ آپ کے سامنے رکھ رہی تھی